ہال روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کی باری بھاری مشینری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکاری جگہ سے دکانیں مصمار کر کے راستہ ساف کیا جانے لگا ریم مارکیٹ میں بھی تجاوزات کی مصماری انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا شادباد میں سرکاری ارازی پر قائم ڈسپوزل کی ارازی باغذار واسا ڈسپوزل کی سترہ کنال ارازی پر تعمیرات مصمار جگہ باغذار ایم ڈی نے ارازی کو کمپلینٹ سینٹر ڈکلئر کر دیا قیمتی ارازی پر نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں ایم ڈی واسا صفائی کمپنی کنگال تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کی دو روز سے ہڑتال عملے کا کھوڑا اٹھانے سے انکار شہر میں جگہ جگہ کھوڑے کے ڈھیر لگ گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے دو ارب روپے کی ادائیگیاں نہیں کی چیک مل گیا پیر کو تنخواہیں دیں گے ترجمان الڈی وی ایم سی جمیل خاور نصیر آباد میں تہرے قتل کی واردات پولیس نے امران سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا مقدمہ درج مقتلین کا پوست مارٹم تا حل نہ ہو سکا تحقیقات جاری گزشتہ روز ماں بیٹے اور دادی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا تھا بھارتی ٹیمارٹر نو مور اہل لاہور کا بھارتی ٹیمارٹر کا مکمل وائیکارڈ جاری ٹیمارٹر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک زبان سرکاری لسٹ میں ٹیمارٹر دس روپے سستہ دکانوں پر پھر بھی ایک سو بیس روپے کلو ملنے لگا ٹیمارٹر کا توڑ لیمو اور دہی جماعت اسلامی نے بھارتی ٹیمارٹر کے خلاف مہم شروع کر دی بھارتی مسنوات کے بائیکارڈ کا ازن دستخطی مہم جاری باحدت کالونی اتوار بازار کے باہر کیمپ لگا لیا گلچن راوی اتوار بازار سے اسٹالز ہٹانے پر دکاندار سراپہ احتجاج بازار کی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی دکانداروں نے سڑک بلوک کر دی بغیر نوٹس دیئے اسٹالز بند کروا دیئے گئے مظاہرین کا الزام دکاندار سامان اٹھا کر گھروں کو جانے پر مجبور سرد موسم میں بھی ڈینگی کے وار جاری حکومت خاموش تماشائی مزید تین مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص چونگی کی تیس سالہ غزالہ کچھا ساندھا کی چار سالہ منسہ اور رائیونڈ کے رہائشی چوبیس سالہ شبیر حسین ڈینگی میں مبتلا ایک ماہ کے دوران دو سو اٹھامن مشتبہ مریض سامنے آ چکے نواز شریف کا جنہ اسپتال میں دس ماہ روز انجیوگرافی مومہ بن گئی ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان نے ملبہ حکومت پر گرا دیا بولے انجیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میریکل بورڈ صحت سے متعلق بہتر بتا سکتا ہے موٹروے پولیس نے تین سالہ بچی کو والدین سے ملوا دیا بچی کا رشتہ دار ملتان سے چیز دلوانے کے بہانے اٹھا لیا تھا موٹروے پولیس نے بچی رشتہ دار کو لواہکین کے حوالے کر دیا علم و عدب کے شاکین افراد کا آخٹ الحمرہ آرٹس کانسل میں لٹریری فیسٹیبل کا آخری روز تاریخ، سیاست، عدب سمیت مختلف موازوات پر شرکہ کی گفتگو